السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور آپ نے مزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا تو بیٹا آج ہم دوسرا دن اس ہفتے کا فیلمزارے کی گردان مکمل کریں گے انشاءاللہ اور التدریب السالس ورابع اور رابع کرنیس فیسا آج ہم مکمل کریں گے دعا پڑھ لیجئے رب یسر ولا تعسر وطمیم بالخیر وابی کا نستائین یا فتح یا فتح یا فتح جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے جی بیٹا یہ دیکھئے فیلمزارے مصفت ناروخ کی گردان پڑھ رہے ہیں سفن ورسینتس پہ اس کو کچھ ہم یاد کر چکے ہیں کچھ سیئے لیکن آج ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اور تدریب السالس ورابع کو دیکھیں گے انشاءاللہ تو جب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اس گردان کو تو رٹا لگانے کی بجائے پہلے کچھ علامات یاد کر لیں گے تو بہت آسانی سے انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گی مثلا جو پہلا جو تین سیئے ہیں ان کے شروع میں یا ہے دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح پھر چھٹے نمبر پہ جو سیئے ہیں اس کے شروع میں بھی یا ہے اور اس کے بعد جو مسلسل چھ سیئے ہیں ان کے سیئے ہیں ان کے شروع میں تا ہے جیسے دیکھئے گا سارے سیئے میں تا ہے تو پہلے تین اور چھٹے سیئے کے شروع میں یا ہے اور اب آخر میں کیا تبدیلی ہوتی ہے پہلے دو آخر میں پیش ہی آتی ہے ینسرو اب یہ ینسرو کے جن کے آخر میں پیش آتی ہے پہلے ان کو دیکھ لیں ینسرو تنسرو پھر دیکھئے تنسرو پھر انسرو ینسرو اور پھر انسرو تو یہ پانچ سیئے تو یہ ہو گئے اب وہ سیئے جن کے آخر میں علیف نو ناتا ہے یعنی تسنیہ کے سیئے یہ وہ چار ہیں ایک ینسورانی ہے باقی تینوں تنسورانی کے وزن پر ہے تنسورانی ایک تنسورانی ایک تنسورانی دو تنسورانی تین تو ایک پڑھیں گے ینسورانی پھر تنسورانی تنسورانی اب آگے دیکھیں صرف یا اور تا کے فرق سے دار ینسورونا تنسورونا یہ جمع مذکر غائب کا اور یہ جمع مذکر حاضر کا اور اس کے بعد تنسورینا یہ واحد مونس حاضر اور جو یہ جمع مونس کا جو سیغہ ہے وہ بھی ایک ہی بزن پر ہے ینسورنا اور تنسورنا ینسورنا اور تنسورنا صرف یا اور تا کا فرق ہے اور آخر میں جمع متقلیم کا سیغہ ننسورنا تو اب جو گردان یاد کریں گے تو کیسے یاد کریں گے تو اسی طرح پھر اس کا ساتھ ترجمہ بھی دیکھ لیں گے وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اس ایک عدان پہ اگر آپ محنت کر لیں گے تو قرآن جید کے ہزاروں سیغے اور ان کے وزن اور ان کا ترجمہ آپ کرنے پہ قادر ہو جائیں گے جیسے یہاں پر ینسلو ہے تو اس کا ترجمہ آپ یاد کرتے ہیں وہ ایک مرد مدد کرتا ہے اچھا قرآن مجید میں آ جاتا ہے یقتلو جب یقتلو آ جائے گا تو ینسلو آپ کو فوراً معلوم ہوگا کہ اس کے آخر میں پیش آ رہی ہے وہ ایک مرد قتل کرتا ہے یا قتل کرے گا اسی طرح یک سبو آپ آخر میں دیکھتے ہیں پیش آ گئی ہے وہ ایک مرد کمائی کرتا ہے یا کرے گا اس طرح سے آپ ترجمہ کر لیں گے اسی طرح ینسلانی یقتلانی یقتلونا اس طرح کوئی بھی سیغائے گا جیسے یقتلونا وہ سب مرد قتل کرتے ہیں یا مرد قتل کریں گے یقسیبونا یسمعونا یزربونا ایک ہی وزن ہے اور بہت سے لفظ تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے داخل یا دخل اب دخول کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے داخل ہونا خروج نکلنا آپ اگر کبھی جائیں گے یہاں اپنے ارپورٹ پر چلے جائیں تو دیکھیں وہاں پر لکھا ہوئے انگلیش میں بھی لکھا ہوئے اور اردو میں بھی لکھا ہوئے ساتھ عربی میں بھی لکھا ہے خروج جہاں سے لوگ باہر آتے ہیں وہاں خروج لکھا ہوتا ہے اور جہاں فلائٹ کے لیے جاتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے دخول یہاں سے آپ اندر انٹر ہو سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھا ہوتا ہے انٹر اور داخل ہو جائیں یہ اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے یہاں سے داخل ہوں تو اسی طرح جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ لفظ تو اب ید خلونہ جب آپ نے دیکھا کہ وہاں لونہ آ گیا تو وہ سب مرد داخل ہوتے ہیں اچھا ید خلان ہی آ جائے تو وہ دو مرد داخل ہوتے ہیں تد خلان ہی آ جائے تو اس طریقے سے آپ اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ مکمل گردان پٹا آپ نے یاد کرنی ہے اس پر تھوڑی میند کرنی ہے تاکہ یہ گردان آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے اب دیکھئے گا اب ہم اتدریبوس سالس یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ اس سے جو اگر وقت ملے تو مکمل کر لیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ نے مکمل کی ہوگی اگر نہیں کی تو ابھی ہم کر لیتے ہیں اب دیکھیں یک دوگو تو یہ تو ایک علامت میں نے بتائی ہے کہ جس کے شروع میں یا آئے گی وہ غیب کا ہی سیکھا ہوگا حاضر کا سیکھا نہیں ہو سکتا تو یک دوگو کون سا سیکھا ہے واحد مذکر غیب وہ ایک مرد لکھتا ہے اور اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کاتب اور کتابت اور کتاب یہ سارے لفظ اسی سے ہیں یہ جو یک دوگو بنا ہے کتاب لکھنا لکھی ہوئی چیز کتابت لکھائی اور کتاب اس نے لکھا آگے دیکھیں یفتحنا یفتحنا یہ فتح سے کھولنا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے فتح فلان علاقہ فتح ہو گیا فتح مکہ وہ بھی اسی سے ہی ہے لفظ تو اس کے شروع میں بھی یا ہے اس کے شروع میں بھی یا ہے یا سمعانی وہ دو مرد سنتے ہیں یفتحونا وہ سا مرد کھولتے ہیں یا کھولیں گے اس کے علاوہ دیکھیں شروع کہاں کہاں یا لگی ہے یا اسدکنا اس کے بعد دیکھیں یجعلونا یزحکو وہ ہنستہ ہے یہ سارے غائب کے میں آ جائیں گے تو ایک مسئلہ ایک کام ہو گیا اب انہوں نے کہا کہ حاضر کے سیگے لکھیں تو حاضر کے سیگوں میں یا نہیں آتی تا آتی ہے یہ آپ نے علامت یاد رکھنی ہے حاضر کے سیگوں میں تا آتی ہے یا نہیں آتی جو ابھی ہم نے چھے سیگے پڑے بھی ہیں تو اب دیکھئے گا تو جو غائب کے سیگے ہیں غائب کے سیگے ہیں جیسے ابھی ہم نے پڑھا تو اس میں دو سیگے ایسے ہیں جن میں شروع میں تا آتی ہے اب دیکھئے جیسے تنسر تنسران واحد مونس غائب اور تصنیہ مونس غائب تو اب آپ نے یہاں پر یہ دو مونس کے غائب کیسے سیگے ہیں ایک تو پہلی بات ہے کہ یا کے سارے سیگوں میں مذکر کے سیگوں میں یا آتی ہے یکتوبو یکتنا اور اب جو جن دو سیگوں کے شروع میں تا آتی ہے وہ کونس ہیں واحد مونس غائب اور دوسرا کونس ہے جی تصنیہ مونس غائب تو اب آپ ان میں دیکھیں کہ واحد مونس غائب کا کونس ہے اور تصنیہ مونس غائب کا کونس ہے جی تو اب دیکھیں کہ جس کے شروع میں تا لگی ہے اور یا تصنیہ کا مونس غائب یا تصنیہ واحد مونس غائب کا سیگا اس کے شروع میں آتی ہے تو یہ دو سیغے دیکھئے تسلمانی اور تفقہانی تسلمانی اور تفقہانی یہ تسنیہ کے سیغے ہیں یہ مونس قائب کا بھی سیغہ بن سکتا ہے اور تسنیہ مذکر حاضر کا بھی سیغہ بن سکتا ہے اب یہاں دیکھئے جیسے تفقہانی ہے اب یہاں دیکھئے گا جیسے تنسرانی تسنیہ مونس قائب کا پھر آگے دیکھئے گا جیسے تنسرانی تسنیہ مذکر حاضر کا سیہا بنا تو پھر اسی طرح نیچے دیکھیں گے تو پھر تنسورانی جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ تین سیہاں آتے ہیں اس وزن پر تو اسی طرح تفقہانی جو وزن ہے وہ اس طرح غائب میں بھی لکھیں گے اور حاضر میں بھی لکھیں گے اسی طرح تسلامانی تسلامانی یہ بھی غائب میں بھی لکھیں گے اور حاضر میں بھی لکھیں گے کیونکہ یہ جو غائب میں جائے گا تو غائب میں آپ اس میں یعنی تسنیہ مونس غائب لکھیں گے اور اس سے تسنیہ مذکت حاضر لکھیں گے اب ہم آتے ہیں ان سیگوں کی طرف جو کہ حاضر کے سیگے ہیں اس کو آپ جہاں سے دیکھتے جائیں گے تو جیسے تکرہونا شروع میں تعلگی ہے جیسے تمنعونا تعلامنا جیسے یالمنا اور تعلامنا جیسے تسمعینا واحد مونس حاضر شروع میں تعلگی بھی ہے تقسبنا جیسے مونس حاضر تقفرونا اب اسی طرح تفقہانی اور تسلمانی تمنعونا یہ سارے سیگے آپ حاضر میں لکھتے ہیں دوبارہ دیکھ لیجئے شروع سے یہاں سے یہ چلتے رہیں گے اب یہاں دیکھیں تقفرونا ایک تفقہانی دو تقفرونا تین تمنعونا چار تقسبنا پانچ یہ جیسے مونس حاضر کا سیگہ ہے اور تسمعینا باحد مونس حاضر اور اسی طرح تعلامنا اور تسلمانی یہ حاضر کہیں گے اب متقلم متقلم کی علامت یہ ہے کہ شروع میں الف لگا ہوگا یا نون لگا ہوگا جیسے احسب ایک ہو گیا اخلق دو اقرب نعبد جو الف یا نون شروع میں لگا ہوگا تو وہ متقلم کا سیگہ ہوگا تو یہ بیٹے اس طریقے سے آپ نے مکمل کرنا ہے اب ہم آتے ہیں التدریب الرابع کی طرف التدریب الرابع اس میں کیا کرنا ہے مندر جازیل قرآنی آیات میں فیلم ذارِ معروف کی نشاندہی کرنی ہے اور مثال کے مطابق ان سیگوں کی تفصیل بھی لکھنی ہے آج صرف یہ ایک آیت مثال سمجھ لیں انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے جیسے یا جعلونا اسابعہم فی آزانہم یا جعلونا شروع میں یا ہے آخر میں باؤنوں تو معلوم ہوگا کہ جمعہم ذکر غائب کا سیگہ ہے یفعالونا کے وزن پر جمعہم ذکر غائب کا سیگہ ہے اسی طرح اگر باقی آپ کو کام سمجھا جائے اس کو مکمل کر لیجئے گا اور انشاءاللہ ورنہ ہم یہ اپنے اگلے سبق میں اس کو مکمل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ